موسیقی لویو کے تیل ڈیپو پر مسائل سے حملہ ہوتے ہی وہاں موجود سٹاف اور دوسرے لوگ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے جس جگہ پر لویو کا تیل ڈیپو ہے وہاں رہائش علاقہ بھی ہے حملے میں پانچ لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے روس کے رکشہ منترالے کے مطابق روسی گائیڈڈ مسائل نے لویو ریڈیو ریپیئر پلانٹ اور یکرین کے ایک بڑے تیل ڈمپ کو تباہ کر دیا روس نے قریب 117 سینٹ چھکانوں پر مسائل حملے کی روس کے حملوں نے یکرین کے شہر شہر کو برباد کر دیا ہے یہ تصویر خارکیف کے سال تویکہ زلے کی ہے سال تویکہ کی امارتیں یہاں کی بربادی کی داستہ سنا رہی ہیں جلے ہوئے مکان ٹوٹی ہوئی کھیکیاں کبار ہو چکی کاریں خارکیف کا یہ شہر پہلی نظر میں بھوتیا چھکانہ نظر آتا ہے دور دور تک لوگ نظر نہیں آتے کیونکہ زیادہ تر لوگ شہر چھوڑ چکے ہیں بوڑھے اور آسہائے جو لوگ کہیں نہیں جا سکتے تھے انہوں نے روسی حملے سے بچنے کے لیے بیسمنٹ میں ٹھکانہ بنا لیا ہے یہ تصویر ماریو پول کی ہے یکرین کا وہ شہر جس نے روسی حملے میں سب سے زیادہ تباہی جھیلی ہے تصویریں دیکھئے کس طرح بہو منزلہ بلڈنگ ملبے میں تبدیل ہو چکی ہے ڈرون سے لی گئی ان تصویروں میں ماریو پول کی بربادی ساف نظر آ رہی ہے ساہے پانچ لاکھ لوگ کبھی اس شہر میں رہا کرتے تھے لیکن آج یہاں ٹوٹی پھوٹی عمارتیں نظر آتی ہیں ماریو پول پر روس بڑے حملے کر رہا ہے اسپتال، سکول، تھیئٹر، ہر وہ جگہ جہاں پر شیلٹر بنائے گئے تھے وہاں بڑے حملے کیے گئے ابھی بھی ہزاروں لوگ ماریو پول میں پھنسے ہوئے ہیں اب یکرین کے مشہور چیرنو بیل پرمانو پلانٹ کی تصویر دیکھ لیجئے جنگ کے پہلے ہی دن چوبیس فروری کو روسی فوج نے چیرنو بیل پر قبضہ کر لیا تھا ریڈ فورسٹ کہلانے والا پورا علاقہ ویران اور برباد نظر آ رہا ہے چیرنو بیل نکلیا پلانٹ پر روسی قبضے سے جوڑی ایک بہت سنسنی خیز جانکاری سامنے آئی ہے بتایا جاتا ہے کہ پرمانو پلانٹ پر قبضے کے بعد روسی فوج بغیر کسی ریڈییشن سرکشہ کے ٹینک اور بختربند گائیوں کے ساتھ گھوز گئے تھے جس سے ریڈیو ایکٹیو دھولکڑوں کا غبار چھا گیا پلانٹ سے جڑے سوتروں کے مطابق روسی فوج کے لیے یہ لاپرواہی آتم گھاتی ہو سکتی تھی لیکن جنگ کے تینتیس میں دن کی کہانی صرف روس کی بربادی کی کہانی نہیں ہے اس میں ایک سنہرہ ادھیائی یکرین جی جی وشا کی بھی ہے کیو سے ساٹھ کلومیٹر دور روڈ نیٹس کوئی کی تصویر دیکھئے سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ یکرینی سشستر فوج نے روسی سینکوں کو یہاں سے پورپ کی طرف پندرہ کلومیٹر کھدیڑ کر علاقے کو آزاد کرا لیا کیو پر قبضے کی کوشش میں ماریو پول کی طرح برباد ہوا تھا ایرپین ایرپین کے وناش کی ان تصویروں کو پوری دنیا نے دیکھا تھا ایرپین کی لائف لائن اس بریج کو روسی فوج نے اپنے حملوں سے دھراشائی کر دیا تھا روسی حملوں سے ایسی افرہ تفریح مچی کہ لوگ ایرپین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے لیکن جنگ کے چونٹیس میں دن ایرپین سے آئی ہے ایک اچھی خبر ایرپین کے میئر نے دعویٰ کیا ہے کہ یکرینی سینکوں نے ایرپین کو پھر سے پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا ہے ٹیلی گرام پر ویڈیو پوسٹ پر ایرپین کے میئر نے دعویٰ کیا کہ کیو اب آزاد ہو چکا ہے حالانکہ ایرپین کے میئر کے اس دعویٰ کی سوطنتر روپ سے پشٹی نہیں ہو پائی ہے لیکن میئر کو یہ آشنکہ ہے کہ روسی فوج پھر پلٹوار کر سکتی ہے یکرین کے شہر شہر تباہی کی داستان کہہ رہے ہیں راج دھانی کیو ہو یا یکرین کا دوسرا سب سے بڑا شہر کھار کیو بربادی کا منظر یہاں بھی ہے بے شک کیو ابھی روسی قبضے سے بچا ہوا ہے لیکن روسی مسائل ہر روز وناش کا ایک نیا ادھیائی یہاں بھی جو رہا ہے راجیش پوار کے ساتھ گورو ساونت کیو آج تک